اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح ڈالی جاتی ہے کیونکہ ایک بہن نے سپیشلی پوچھا تھا تو یہ ابھی ڈریل کے اندر ڈال کے ابھی اس کو ہم کاشت کر رہے ہیں یہ کاشت ہونے کے تقریباً بہت زیادہ اگر سردی نہ ہو جائے تو چھٹے دن بھی ساتھویں دن زیادہ نکلتی ہے اور اگر سردی ہو جائے تو نمی دن بھی یہ نکلتی ہے تو یہ ہم اس کو کاشت کر رہے ہیں ڈریل کرنے کے بعد یہ تقریباً کیونکہ بہت اچھا ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وطر جو نمی ہوتی ہے وہ نہیں تھا تو یہ نویں دن تقریباً ہماری گندم جو ہے وہ نکلی تھی تو گندم نکلنے کے بعد پھر کیونکہ ہمارا بارانی علاقہ ہے یہاں پہ نیر وغیرہ کا پانی نہیں ہے تو بارش کے انتظار کرنا پڑتا ہے جب ہم لوگ کھاٹ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جب نکل ہوئی تھی تو اس میں ہم نے یوریا کا چھڑکہ ہو کیا اور اس کے بعد یہ جب اس میں جڑی بوٹیوں تلف کرنے کے لئے مختلف ہم نے اس گندم میں سپریے کیا اور پھر اس میں جڑی بوٹیوں تلف ہو جاتی ہیں اور یہ اچھی خاصی پھلتی پھولتی ہے اور اس کے بعد جو یہ شیپ آگئی مکمل کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نے جو یہ والا ایریا ہے اس کو اس مشین کے ساتھ اس کی کٹائی کی جو کہ آر ایڈی ساتھ میں بانٹ بھی دیتی ہے مشین آر ویسٹر وغیرہ لاسٹ ٹائم نے یوز کیا تھا لیکن سعودیہ سے بہت سارے لوگ آنے کی وجہ سے یہاں پہ ابھی بوسا وغیرہ لوگوں نے جانوا رکھے ہیں تو وہ یوز ہو جاتا ہے تو یہ دوسرا طریقہ کٹائی کا اس طریقے سے کٹائی کی جاتی ہے یا مشینوں کے ساتھ یا اس طریقے سے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر کے تو تھریشر لگایا جاتا ہے اس ہی زمین کے اندر ہم نے لگایا تھا جو ساتھ میں چھوٹی زمین ہے وہاں سے بھی ہم یہاں پہ لے کے آئے تھے تو اس طریقے کی ساری زمین ہم نے ایک جگہ پہ کٹی کی تھی اور یہ ابھی تریشر آ گیا ہماری زمین میں اگر یہ لگنے لگایا آگے لے کے جا رہے ہیں اور اب یہ یہاں پہ لگائیں گے ساتھ جو ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے زمین کٹی کر رہے ہیں ابھی پوری طرح کٹی نہیں ہے تو برحال جی اس طریقے سے یہاں پہ پھر یہ سارے پروسیجر تیک کرنے کے بعد یہاں پہ گندم تیار ہو جاتی ہے اور اس کو پھر تھریشر جو ہے وہ لگانا ہوتا ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے وہ سٹارٹ ہوگا سٹارٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ گندم کے جو دانے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے اور جو بوس ہے وہ الگ ہو جائے گا ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس میں پہلے جب ہم بچپن ہمارے بچپن میں دوسری طرح کے ہوتے تھے تریشر تھوڑا ٹف تھا یہ ابھی بہت آسان ہے یہاں سے آسانی سے اس میں پھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کو بھائی دوسری سائٹ سے بھی دکھائیں گے تو یہ جو ہے یہ ابھی بڑی آسانی سے بس اس کے اندر آپ ڈالتے جائیں دیکھیں اور یہ اب یہاں سے دانے آ رہے ہیں دانے سپیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر گنم بغیرہ خوشک نہ ہو یا جو ہم نے سپریے کیا ہے جڑی بوٹی انتالف نہ ہوئی ہو تو دانے اتنے ساف نہیں ہوتے یہ بلکل ساف دانے ہیں بس ان کو ایک آدھ دن دھوپ میں رکھیں گے اور اس کے بعد یہ کھانے کے لئے تیار ہو جائیں گے یہ بلکل ساف اور شفاف دانے یہاں پہ کچھ جو چگہ تھی یہ ابھی آپ دیکھیں یہ بوس ہے جی یہ ابھی بلکل سٹارٹ ہو گیا تھوڑی دیر میں یہاں پہ نظر آنا شروع جائے گا بہرحال یہ اسی سپیڈ سے نکلتا ہے اور یہاں دانے دیکھ سکتے ہیں بلکل ساف دانے تھے یہاں نے لاس نائٹ جو ہے وہ کیا تھا وائس آور اس کیوپر اس لئے ضروری ہے کہ مشین کا اتنا زیادہ شور ہوتا ہے کہ وہاں پہ سنائی نہیں دے سکتا یہ جو ڈیٹیل ہے یہ بتانی ضروری تھی بہرحال یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کے بعد گندم تیار ہو جاتی ہے اور یہ ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے کیونکہ جب یہ ایک دفعہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ریس نہیں ہوتا روٹین سے ہم لوگ شفٹے چین کرتے ہیں اور یہاں پہ پھر چلاتے رہتے ہیں یہاں پہ ایک جو چھوٹی سی زمین تھی اس کی جو گندم تھی وہ گلی تھی وہ اگر جب اس کی مشین کے اندر ڈالتے تھے تو کام ہوتا رہا تو بس اس میں اتیاد کرنا ہوتا ہے یہ جو اوپر بیلٹ وغیرہ ہیں اس سے تھوڑا دور رہنا ہوتا ہے کیونکہ یہ اگر آپ کے اوپر موسکلی لوگ جو ہے وہ کپڑا وغیرہ استعمال کرتے ہیں تاکہ انہوں نے مٹی دول نہ پڑے تو اگر اس کے ساتھ لپٹ جائے تو پھر یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے تو یہی پروسیجر ہے جی بہت سارے لوگوں نے تو یہ نہیں دیکھا ہوگا یہاں اس طریقے سے گندم بوئی جاتی ہے پھر اس کے اوپر مختلف سپری وغیرہ کیا جاتے ہیں کھادے وغیرہ دی جاتی ہیں اور پھر تیار ہوکے یہ یہاں پہ آتی ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ تھوڑے سے گیلو ہونے کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ بھی لپٹا ہوا دیکھ رہے ہیں تو پھر بعد میں یہی زمین یہی پھر گندم جو ہے وہ بکتی ہے اور آپ لوگوں کے گھر میں پہنچ جاتی ہے تو یہ ایک جو ٹرالی ہے وہ آگے آ رہی تھی ابھی ہم گھر کے پاس ہیں الحمدللہ بہت ٹائم سے فینش کیا تھا کیونکہ باقی بھی جو دو جگہ پہ ابھی کرنی ہے وہ بھی ہم نے ان کو یہی بتایا ہوا ہے کہ جی افتار کے بعد انشاءاللہ کریں گے تو وہ بھی 90% چانسز یہی ہیں کہ رات کو کریں گے یا پھر ہماری تو نائٹ میں یہ ہے کہ روزے میں بہت آسانی ہوتی ہے دن کو بہت ٹف ہو جاتا ہے کرنا تو یہ ابھی یہاں پہ دیکھیں دانے بھی آ رہے ہیں اور ابھی ٹائم تقریباً گیارہ ہے گیارہ بجے کے قریب ہم الحمدللہ فینش کر کے آگے دعویوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا امید کرتے ہیں آپ کو پورے گندم کا پروسیجر بساندہ رہوگا اللہ حافظ